ہلو فرینڈز ویلکم بیک ہوپ آپ سب اچھے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جمہو انڈ کشمیر اور لڈاک یوٹی کے ٹوینٹی ٹینٹی ٹو کے یئرلی کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے جنوری ٹو دسمبر ہم سارے کرنٹ افیر جو جمہو انڈ کشمیر کے اور لڈاک کے ہوں گے وہ اس ویڈیو میں کور کریں گے جو کہ آپ کے اپ کمنگ جے کے ایس ایس بی اگزامس کے لئے بہت ایمپورٹنٹ رہیں گے کیونکہ جے کے ایس ایس بی میں جینڈ کے بیسز پہ بھی کوششن آتے ہیں کرنٹ کے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیلی بیسز پہ بھی ہم کرنٹ افیر پروائیڈ کرتے ہیں اور جو جنوری سے آن ووڈ جو کرنٹ افیر ہوں گے جمہو انڈ کشمیر اور لڈاک ہے تو وہ ڈیلی بیسز پہ بھی کور ہوں گے تو وہ آپ ڈیلی بیسز پہ دیکھ سکتے ہو تو 2022 کے سارے کور ہوں گے اس ویڈیو میں اور جو جنوری کے آگے ہوں گے تو وہ ڈیلی بیسز پہ کور ہوں گے تو جنوری کی ویڈیو پلائیڈ لسٹ میں مل جائے گے اور فروری کی ویڈیو بھی ڈیلی بیسز پہ چل رہی ہے تو وہ بھی پلائیڈ لسٹ میں 12 لیکچر آ چکے ہیں 12 فیبوری تک اور اس کے علاوہ 2022 کے مانتھلی کرنٹ افیرز بھی آپ پہ پلائیڈ لسٹ میں ملیں گے جنوری سے دسمبر تک کیونکہ میں نے لاسٹر نہیں کرائے تھے تو کچھ مانتھ کے کرائے تھے تو اب میں نے وہ مانتھلی کیے ہیں کرنٹ افیرز 2022 کے اور اس میں سارے ایمپورڈنٹ کور ہیں کرنٹ افیرز کور ہیں اور اس میں جے کے پی ایسا ایگزام میں جو 2022 ایئر کے کرنٹ افیرز آئے تھے تو وہ بھی سارے کورڈ ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو پلائیڈ لسٹ میں تو آپ کے 2022 ایئر کے سارے کور ہو جائیں گے اور جمعین کشمی لاڈاک کے بھی کور ہوں گے اور ڈیلی بیسز پہ بھی ہمارے کرنٹ افیر چود رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں پہلا قویسٹن ہے جیری سیٹلمٹ is declared as the first milk village in جمعین کشمیر it is in which district of جمعین کشمیر جیری سیٹلمٹ کو declare کیا گیا ہے first milk village جمعین کشمیر 2022 میں اس کو declare کیا گیا تھا first milk village جمعین کشمیر کا اور یہ کس ڈسٹرک میں located ہے دوڑا ریاسی پولواما ادھمپور right answer is ریاسی ڈسٹرک next ہے recently the indian railway connected the main and longest tunnel T49 under the ادھمپور سیرنگر بارمولہ rail link project T49 is located in which district of جین کے یہ last year کا question ہے ریاسی پولواما ادھمپور right answer is ریاسی پولواما ریاسی پولواما ریاسی پولواما 12.758 کلومیٹر اور یہ longest ہے indian railway کا tunnel تو یہ یاد رکھنا آپ نے اس کے علاوہ escape tunnel بھی شاید وہ آگے آئے گا اسی ویڈیو میں آگے آئے گا escape tunnel بھی بعد میں complete کیا گیا تھا اور وہ بھی longest escape tunnel ہے جمعو کشمیر میں complete کیا گیا تھا تو وہ ہم آگے کریں گے اور یہ connect کرتا ہے سنبر village کو اور پینچالا village سوث میں اور پینچالا village نارث میں رامر ڈسٹک ہے تو یہ ان دو villages کو connect کرتا ہے اور یہ longest tunnel ہے اور پیر پنجال ڈینل جس کی length 11.2 km اور یہ جمعو اند کشمیر میں located ہے اور جس کو بانی hal tunnel بھی کہتے ہیں جو railway tunnel ہے جو بانی hal کو connect کرتا ہے کشمیر valley سے تو وہ ہوا ہی ہے پیر پنجال tunnel پہلے وہ سب سے لانگست tunnel تھا اور اب یہ ہے T49 اور یہ 1400 میٹر کی altitude پر located ہے اور جو یہ ہے ادھمپور سنگر 12 مولا rail link usb rl اس کی total length ہے 272 km تو اس میں جو important آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لانگست کو نیت تی 49 اس کی لیند بھی یاد رکھنا اور کس district میں رام بان اور کس کس village کو connect کرتا ہے تو وہ بھی یاد رکھنا ہے ھنیکس ہے ھنڈیا کا فرسٹ کیبل سٹیٹ ریلوے بریج جو ہے جن کے ریاسی district میں ریلوے بنا رہی ہے تو یہ کس river کے اوپر ہے چناب انجی تاوی دیوی کا رائٹ آنسر انجی ریور جو کہ tributary ہے چناب کی تو اس میں district بھی یاد رکھنا کہ کس ریور میں ہے کس district میں یہ کنیکٹ کرتا ہے کٹرہ کو ریاسی سے یہ بریج اور اس کی ہیٹ ہے 331 میٹر لینتھ 473 473.25 میٹر اور ٹوٹال کیبل اس میں یز کی گئی ہیں 96 یہ بھی important پوائنٹ ہے کتنی کیبل کی گئی ہیں نیکس ہے رسینت لی 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 سکیم up the central government کس ڈسٹک کا brand product designate کیا گئے تھا جمہ این کشمیر کی کس ڈسٹک کا brand product اس کو designate کیا گئے تھا 1 district 1 product scheme کے جو ہے central government اس کے انڈر اور options ہیں ڈوڈہ کشتوار ریاسی ادھمپور right answer is ڈوڈہ اور لیوینڈر کلٹیویشن کو پرپل ریولیشن بھی کہتے ہیں اور یہ اسوچیٹیڈ ہے اروما مشن اور جو یہ لیوینڈر ہے یہ یہ کہتے ہیں یہ فول ہوتا ہے فلاور ہوتا ہے یہ اور یہ مینلی ڈوڑا کے بدروہ میں گروہ کیا جاتا ہے بدروہ ایریا میں اور لیوینڈر فسٹیول بھی ہوا تھا انڈیا کا فرسٹ لیوینڈر فسٹیول 2022 میں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا بدروہ ڈوڑا ڈسٹرک کے بدروہ تحصیل میں تو یہ بھی یاد رکھنا کہ کہاں پہ ہوا تھا فرسٹ لیوینڈر فسٹیول تو بدروہ میں 540 میگا وارٹ قوار ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ to be built on چناب ریور 540 میگا وارٹ قوار ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ کو چناب ریور کے اوپر منا جا گیا تو کس ڈسٹرک میں اس کو بنایا جائے گا ڈوڑا کسٹوار ریاسی راما ریاسی ادھمپور right answer is کسٹوار ڈسٹرک تو اس میں یاد رکھنا کہ قوار ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ کس ریور پہ ہے تو چناب ریور ڈسٹرک کون سا ہے تو کسٹوار تو ریور بھی یاد رکھنا ہے ڈسٹرک بھی اور اس کی کیپسٹی کتنی ہے 540 میگا وارٹ اور اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹس ہیں جو جمعہ کشمیر میں بنائے جا رہے ہیں تو اس میں ہے 1000 میگا وارٹ پاکل ڈول پروجیکٹ جو کہ مارسو در مارسو در ریور پہ ہے جو کہ ٹریبیٹری ہے چناب کی اور یہ بھی کسٹوار ڈسٹرک میں ہے 624 میگا وارٹ کیرو ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ چناب پہ ہے یہ کوسچن آئے بھی تھا جی کے پی ایسا ایگزام میں کیرو ہائیڈرو ایلیکٹرک پروجیکٹ کیس ریور پہ آیا تھا کہ کس ڈسٹرک میں ہے تو یہ آیا تھا یہ بھی یہ چناب پہ ہے تو یہ کسٹوار میں یہ بھی اس کے بعد 850 میگا وارٹ ریٹل یا ریٹلے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ یہ بھی چناب ریور پہ یہ بھی کشتوار میں ہے تو یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ کشتوار میں ہی ہے لیکن ان میں سے جو ہے یہ پکل ڈول ہے یہ جو یہ ہے مرسودر مرسودر ریور پہ اور باقی جو یہ ہیں کیرو ہے ریٹل ہے اور کوار ہے یہ چناب پہ ہیں لیکن لوکیشن ان کی کشتوار ڈسٹک ہے which portal has been launched in the jamun kashmir which provides detailed insight and status of a number of development works to people that are being executed in their area کون سا portal launch کیا گیا ہے jamun kashmir میں جو provide کرے گا detail inside detail provide کرے گا جو developmental works ہو رہے ہیں jamun kashmir میں تو ان کی detail provide کرے گا تو اس کا صدہ آنسر میں بولوں گا اس کا آنسر ہے جن بھاگیداری ایمپورمنٹ پورٹل اور اس کو launch کیا گیا تھا فب 2022 فب 2022 فب 2022 میں پارٹنر کنٹری تھی اوزبیکستان اور یہ ایشیا کا لارجس ہینڈی کراپٹ فیر ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا فرس ٹائم 1987 میں اور جو اس سال بھی یہ فیر ہوا یہ وہ ہم نے ڈیلی کنٹ افیر میں کور کیا ہے کہ وہ فرید آباد میں ہی ہوا ہے لیکن اس سال جو تھیم سٹیٹ ہے وہ ہے نارت ایشٹرن سٹیٹس مدر نارت ایشٹرن ریجن اور اس سال پارٹنر کنٹری ہے شانگائی کورپریشن اورگنیزیشن س سیو تو وہ ڈیلی کنٹ افیر میں ہم نے کیا ہے تو لاشٹ ایر کا تھا تھیم سٹیٹ جموین کشمیر which app has been launched by the department of rural development and panchayiti راج جین کے which is intended to address grievances of people related to various schemes online کونسی app launch کی ہے rural development اور panchayiti راج department جموین کشمیر جو grievances ہوں گے people کے various schemes related online ان کو address کرے گی جو اس app کے ثرو وہ grievances سنے جائیں گے لوگوں کی شکایت جو ہوں گی different schemes کی تو اس online اس app کے ثرو اوفیشل گورنمنٹ تک پہنچائی جائے گی سیوہ میرا ویتان جن ساتھی جن نگرانی رائٹ آنسر جن نگرانی بانی ہال کازیگون روڈ ٹانل انجین کی بانی ہال کازیگون روڈ ٹانل جو بنائے گیا ہے تو اس کی لیند کتنی ہے 9.02 کلومیٹر 9.20 8.45 9.46 رائٹ آنسر 8.45 کلومیٹر اور یہ ٹوین ٹیوپ ٹانل ہے اور اس یہ دسٹنس جو ہے یہ کام کرے گی کشمیر اور جمو کے جو نیشنل ہائیوے سے یہ 16 کلومیٹر ڈسٹنس کام کرے گی اور 1.5 اور سیو کرے گی اور یہ جوار ٹانل کی نیچے 400 میٹر لوکیٹی ہے اور یہ 1790 میٹر کی ایلٹیٹیوڈ پہ لوکیٹی ہے تو یہ سب یاد رکھنا اس کی ڈیٹیل کی 8.45 کلومیٹر بانی حال کازیگن روڈ کازیگن روڈ ٹانل انویج ڈسٹک جمو ان کشمیر پی ایم موڈی اناگریت امریت سراؤوور انیشیٹو جمو ان کشمیر کی اس ڈسٹک میں پی ایم موڈی نے اناگریت کیا تھا امریت سراؤوور انیشیٹو لاسٹ ڈیٹیو پونڈ جو ہوں گی وہ بیلد کی جائیں کی 2022 میں اتنی انیشیٹو پونڈ بنانی تھی اور اس میں جو فرسٹ بنائی گئی تھی وہ بنائی گئی تھی رامپور یوپی میں 75 اس لئے رکھی تھی 75 ان دیپیدنس کو یہ 75 years complete ہوئی تھے 2022 میں what is the total length of the Delhi amritsar katra express way ڈیلی amritsar katra express way کی total length کی itنی ہے 576 77 77 650 km right answer is 670 km اور یہ ڈرر ہے بھارت مالا پر یوزنا کی ڈرر ہے اور اس کا total expenditure مطلب یہ ابھی under construction ہے total expenditure اس پہ آئے گا 7500 crore which district from JNK جن ارو یوزنا AB PMJAY سہید سکیم کون سا district JNK UT کا first district ہے اوور آل انڈیا میں وہ first district ہے جس نے cover کیا 100% household کو آئیشمان بھارت پردان منتری جن ارو گیا یوزنا سہید سکیم کے انڈر تو یہ جمعو ان کشمیر کا district ہے لیکن انڈیا level پہ یہ first district ہے کٹھوا بانڈیپور سانبھا سرینہ کا right answer is سانبھا district اور یہ question بھی آیا تھا جو PSI اگزام میں کسی shift میں آیا ہوا ہے اب BPMJAY سکیم ہے جو golden card issue کیا جاتے تھے تو یہ وہ e سکیم ہے جس میں upto 5 lakh free treatment دیا جائے گا all hospital میں across india کوئی اگر بیمار ہوگا تو 5 lake جس کے پاس golden card ہوگا تو 5 lake تک treatment اس کو free ہوگا private hospital میں بھی اور government hospital میں بھی next ہے which panchayat انڈ کے UT become the first carbon neutral panchayat in india یہ last year میں بنی تھی تو کون se panchayat first panchayat بنی تھی جموین یہ first carbon neutral panchayat بنی تھی india کی اور یہ located ہے جموین کشمیر میں یہ panchayat یہ غلطی سے mistake error ہوا ہے typing L Y T نہیں ہے یہ PYT panchayat jamola panchayat dhangri panchayat pali panchayat chilli right answer panchayat pali جو کے samba district میں اور یہ golden card wallet scheme میں بھی samba district نہیں top کیا ہے india میں اور جو neutral carbon neutral panchayat یہ ہے pali panchayat یہ بھی samba district میں located which is the first state or UT to become the part of the national single window system اور یہ question بھی آیا تھا PSI exam میں کون first state or UT ہے جو part بنے گی national single window system میں مدد تب مساء اس کے لئے بتایا گیا تھا جب یہ current بنا ہے ڈیلی UP جائن کے ہمارے چل پہ جمع کشمیر recently vocational training center has been launched by the indian army in kashmir name wadi on bakery project especially for women in the magna village it is invidistic recently vocational training center جو launch کیا تھا indian army نے جس کا نام تھا وادیا bakery project اور اس کو especially launch کیا گیا تھا woman کے لئے اور اس کو launch کیا گیا تھا maagnaar village میں تو یہ maagnaar village کس district میں ہے rhoda baramula punch rajori right answer is punch district next recently e-kitab course in online library initiative of information technology department jnk ut have launched the online resources on the portal will be available in how many languages recently یہ مطلب last area ایک کتاب kosh جو ایک online library initiative تھا information technology department jnk ut کا launch گیا تھا تو جو online resources ہوں گے اس portal پہ تو وہ کتنی languages میں available ہوں گی 3 4 5 6 the right answer 5 languages اور 5 languages کون سی ہیں english hindi urdo kashmiri dogri اور یہ 5 languages jmohen kashmir ut کی official languages ہیں اس سے پہلے 2019 سے پہلے english اور urdo official language اور 2019 کے بعد جب ut بنی تو اس کے بعد 5 languages jmohen kashmir کی تو یہ بھی یاد رکھنا point ہو is the chairperson of the کی ہے تو جو jnk کا delimitation commission ہوا تھا اس کی chairperson کون تھی رنج آنسر ہے رنج پرکاز دیش آئی اور جو یہ آج یہ رنج پرکاز دیش ہے یہ press council of india کی chairperson ہے presently جس retired supreme court judge ہے اور اب یہ delimitation commission سے related detail ہے اس question میں تو یہ یہ سے جو delimitation commission نے recommend کی تھی 7 additional consciences jnk میں جس میں 6 consciences jammu division میں اور kashmir division میں تھی اور ان 7 consciences سے totals joint ہوئی تھی jammu and kashmir youtube کی جو assembly consciences کی وہ 90 ہوئی تھی اور پہلے 83 تھی اور جو seeds jammu division میں ہوں گی وہ 43 ہے کashmir division میں 47 seats ہوں گی اب پہلے 46 تھی ایک seat ایڈ ہوگی تو بنی 47 اور legislative assembly کی جو total strength ہوگی وہ ہوگی اب 90 seat جاؤ jk ut میں اور 24 p.o.k کے لئے تو 114 اور لوگ سبھا 5 seats ہیں اس کے علاوہ 9 assembly seats سٹ کے لئے reserve رکھی گئی ہے اس delimitation commission میں جس میں 6 جمعو میں ہے اور 3 کشمی division میں ہے اور کشمی پندرز کے لئے بھی دو seats جو رکھی گئی ہیں legislative assembly میں اور delimitation commission کو بنایا گیا تھا 6 march 2020 کو اور جمعو division پیر پا جار region پونچ روجوری will know be part of anantanak parliamentary seat اور shia dominated region of srinagar will know part of barmola parliamentary seat اس میں میں ایک point miss کیا ہے جو آپ ایسی نوٹ کرنا کہ کس district میں سے یہ سیٹ نکلی ہیں نئی سیٹ جو جمعو division سے 6 سیٹ نکلی ہے تو اس میں سے ایک راجو یہ ڈوڑا district ہے ایک کشتوار اس سے بھی ایک سیٹ نکلی ہے ایک راجور district سے ہوئی 3 ایک نکلی ہے سامبا district سے چار ایک کٹھوا سے پانچ اور ایک نکلی ہے ادھمپور اور ریاسی کمبائن سے مطلب اس میں زیادہ پارٹ ادھمپور کا اور کچھ پارٹ ریاسی کا بھی ہے اور وہ ایک کانسوینسی نکلی گئی ہے نہیں تو ہوگئی چھ مطلب یاد رکھ اس میں ڈوڈا کشتوار راجوری اور سامبا کٹھوا ہوگئی پانچ اور ادھمپور اور ریاسی چھ تو یہ بھی نوٹ کرنا یہ پہ میں نے میس کیا ہے پوائنٹ اور کشمیر دیویجن سے ایک سیر نکلی گئی ہے تو وہ کشمیری تری کا نام کیا جس کو موسی گرو کیا جاتا ہے گریو یار میں اور سوفی ٹوم کی سامنے بھی تو اس کا نام ہے برینج کھول اور یہ نیوز میں تھا اس سے ریلیٹی وہاں لاشت یر کچھ فنکشن ہوا ہوگا تو اس وجہ سے نیم ہے یہ اس ٹری کا تو اس فائننشل یار ٹوئنٹی 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 انڈر نیشنل بمبو مشن ہی رسپیکٹ جن کے یوٹی جو فائننشل یار مطلب لاشت یر کو جو بجٹ تھا اس میں کتنا امونٹ رکھا گیا تھا جمو ان کشمیر یوٹی کے لیے نیشنل بمبو مشن کے لیے روپیس ٹین کرو ٹوئنٹی ٹھرٹی ٹھفٹی کرو رائٹ آنسر روپیس ٹین کرو اور بمبو جو ہے گراس ہے اس کو گرین گول بھی کہتے ہیں دکھنے میں یہ اسے لگ یہ ٹری ہے لیکن یہ گراس اس کو بولتے ہیں اور اس کو گرین گول کہا جاتا ہے اس کو ریوی بلے ہوا سکسپل چیئے اس کو مضو ٹری انحال بارمولہ سیکشن پر 1000 ہرس پور 1500 1600 2000 ہرس پور آئیت آنسر 1600 ہرس پور اور 1 ہرس پور ہوتا ہے 746 وات یہاں اپنے سائنس میں پڑھا ہوگا recently minimum wages of the daily wage workers including the casual laborers in all joint government department was increased to how much amount last year ان کی جو minimum wages daily wage workers اور casual laborers کی ان کو جین کے government نے increase کیا تھا تو کتنا اس کو increase کیا گیا تھا 225 پار ڈے 300 400 اور 500 پار ڈے رائٹ آنسر 300 پار ڈے اور اس سے پہلے تھا 225 روپیز 225 پار ڈے مطلب یہ government rate ہے ایسے تو 5600 لیتے ہیں لیکن یہ government rate fix ہے جو government کے کام سوں گے مطلب تو وہاں پہ یہی ہوگا which کشمیری academy میں سرچ کرنے کے لئے یہ سرچ کرنے کے لئے وہاں پہ کام کرنے کے لئے ڈاکٹر کفیل خان ڈاکٹر افتقار کلو ڈاکٹر روبینا ڈاکٹر شوکر تیلی رائٹ آنسر ڈاکٹر افتقار کلو کلو ڈاکٹر افتقار کشمیری اتیہاس اور پرمپرا اس بک کے اثر کون ہے جس کا نام ہے کشمیری اتیہاس اور پرمپرا راج راہی والیم اسیر محمد کمار نرمالندو ڈاکٹر شوکر تیلی تیرہی تیرہی کمار نرمالندو رسینتلی ویچ پیرا لیمپک میڈلیس ہاتھ انترکت ویچ سیدن سانت فائل سکول اس پار آف میڈ چیمپیان کمپیان انجان کی کس پیرا رسینتلی لیمپک میڈلیس نی انترکت کیا تھا سانت فائل سکول کے سکول سیدن سی پار آف میڈ چیمپیان کمپیان مطر میڈ چیمپیان کمپیان کے انڈر کس پیرا لیمپک میڈلیس نے سینٹ فائل سکول کے سٹوڈنٹ سے انترکت کیا تھے ان سے ملے تھے آوانی لکھارا سنگ راج آدھانا سامیت آنٹل پرامود کمار آئیٹ آنسار سنگ راج آدھانا جو کے شوٹر ہیں کشمیری فوٹبال پلئر کون سے کشمیری فوٹبال پلئر کو سلیکٹ دیا گیا تھا نیشنل فوٹبال ٹیم آف انڈیا مین 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 ملی راش سلام دانش فاروک سلمان ایلی رائٹ آنسار دانش فاروک سینٹلی سرنگر بیس آسلیت لانچ اور ڈیبیت بک فیرلس فلاور سرنگر بیس آسلیت نے اس کی ڈیبیت بک لانچ کی تھی جس کا نام ہے فیرلس فلاور تو وہ کون ہے کس آسلیت نے یہ لانچ کی تھی جمول اسلام سبرینا یاسین سبب فاروک سمین آبانو رائٹ آنسار سبرینا یاسین رسینٹلی ویچ فروت وز ایڈد ایڈا موڈیفائی آسلیت موڈیفائی بک بک با سکر ایڈ گا اور اس کو سیٹ کیا گیا تھا اور محمد ابو بکر کے دورہ ہے What is the name of the online land record information system launch by the JNK Government جو online land record information system جو launch کی تھی JNK Government نے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے آپ کی زمین آپ کی نگرانی عظام A ZAN تو شارٹ فرم بھی یاد رکھنا ہے ویسے بھی کیونکہ ہو سکتا ہے اگزام میں شارٹ فرم میں ہی پہنچا جائے Recently the tourism department of Kashmir held a tulip festival 2022 at Spice Park Pampor It is in a district Tourism department Kashmir نے last year tulip festival 2022 Spice Park Pampor میں organize کیا تھا تو یہ کس district میں located ہے سرنہ کر پولواما انتناک بڑھ گا Right answer is پولواما تو پمپور آپ کو پتہ ہی فہموس ہے سفران کے لیے This district of JNK became the first district of the country to achieve 100% saturation under Swamitwaj Yojna کون سا district jammu and kishmir کا first district بنا ہے انڈیا میں جس نے 100% saturation Swamitwaj Yojna کی اندر سرنہ کر پولواما انتناک بڑھ گا Right answer is Sirinagar ور Swamitwaj Yojna ہے Land record in villages اس سے related ہے یہ Yojna اور سرنگر نے اس میں کانٹری میں فرسٹ آیا ہے جین کے یہ آورال انڈیا میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے کیا کہ اسامر ڈسٹک آیا تھا وہ عیشمان بھارت ہیلتھ کارڈ اس میں کانٹری میں فرسٹ پہ آیا تھا اور وہ پالی پنچائد آئی تھی کاربن فرسٹ کاربن نیٹرل پنچائد رسینٹلی ال جیب جین کے منویس نے چنار دروہر آن ایٹھ سینچری ہیریٹیج سائی بادامی باغ کانٹرون میں جین کے ایٹھ دینویسٹک ال جی منوش سنگا نے وزٹ کیا تھا چنار دروہر جو کہ ایٹھ سینچری ہیریٹیج سائیڈ ہے بادامی باغ کانٹرون میں جین کے میں یہ کس دسٹک میں لوکیٹڈ ہے سرنگر پلوما انتناک باغ گاہم رائٹ آنساریز سرنگر انویسٹک آب جین کے واللوجس اگلو کیف اس لوکیٹڈ ہے والل کا لوجس اگلو کیف کس دسٹک میں لوکیٹڈ ہے جمہوین کشمیر کے کس دسٹک میں اس کو بنایا گیا تھا سرنگر پلوما انتناک باغ گل مولا رائٹ آنساریز باغ گل مرگ میں اور اس سے یہ تو سنوکا بنایا گیا تھا اور جو ڈیلی کرنٹ افیرز وہ شاید یہ ٹویل فیبوری کی کرنٹ افیرز تو وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا گیا یہ انڈیا کا فرسٹ گلاس اگلو کہاں پہ بنایا گیا تھا تو وہ بھی گل مرگ میں ہی بنایا گیا اس سال 12 فیبوری 2023 میں تو وہ بھی آپ دیکھ لینا which portal has been launched by the jaman کشمیر to connect youth of jen k with the industry کون سا portal launch کیا ہے jen k ut نے youth کو انڈیسٹری سے connect کرنے کے لئے اوسر ازان ارو گیا سے میرا ویتان رائٹ آنسار اور یہ کیا گیا ہے انڈر مشن youth اس میں job opportunity create کی جائیں گی رسنٹلی فرسٹ ایور نیشنل اورچری چیمپینشپ وز ہیلڈ ایمی سٹیڈیم jen k it is in which district فرسٹ ایور نیشنل چیمپینشپ ہوئی تھی ایمی سٹیڈیم جیمو ان کشمیر میں ایک اس ڈسٹیڈیم میں لکیٹڈ ہے ایمی سٹیڈیم سرنگر پولواما جیمو سامبار آئٹ آنساری جیمو ایم تا ہر دل کھیل اور اور یہ تھا کھیل گاؤں کس کو ڈیکلیر کیا گیا تھا نگروٹا جمو کو نگروٹا جو جمو میں ہے رسنلی انویش دیشترک جمو کشمی لجی منوشنہ لے دفوندیشن سٹون فرد تاویی ریویر فران دیولپمنٹ پروڈیکٹ کس دیشترک میں جوین ک کس دیشترک میں لجی منوشنہ نے فوندیشن سٹون رکھی تھی تاویی ریویر فران دیولپمنٹ پروڈیکٹ کی ادھمپور کتھوہ جمو سامبار رویت آنساری جمو دیشترک جوین که گورنمت ساندلی ساند مموراندف کوپریشن ویدیش کانٹری فرانسفرنگ شیپ فرمی سیکٹر ان دیوتی یہ قوشن جک پیچھے ہوئے دسمبر 2022 میں وہاں پہ آیا تھا جن کے کورمت نے کس کانٹری سے مموراندف کوپریشن ساند کیا تھا کس کانٹری سے شیپ فرمی سیکٹر کو ترانسفرم کرنے کے لیے نیو زیلین آسٹولیہ یو کی کانیدا رائٹ آنسر نیو زیلینڈ جن کے گورنمت ساند موی دبائی بیش گروپ سیٹ اپ فوڈ پروسسسسن اور لوگسٹر حب سرنگر جن کے گورنمت نے دبائی بیش کس گروپ سے موی ساند کیا ہے کہ وہ سیٹ اپ کرے فوڈ پروسسسسن اور لوگسٹر حب سرنگر میں تو اس کا رائٹ آنسر ہے لولو گروپ which program has been launched by جن کے گورنمت under which it will take 1500 villages for greening of land outside forester in 2022-23 by providing free sampling seeds balls and grass slips جن کے گورنمت میں کون سا program launch کیا تھا جس کے انڈر 1500 villages کو ملہب گرین کیا جائے گا وہاں پہ یہ forest کا اور بڑھایا جائے گا 2022-23 میں اور اس میں جو ہے اس program کے انڈر free sampling پروائیڈ کی جائے گی پیپلز کو seed balls کی اور grass slips کی تو رائیٹ آنسر ہے ون بیٹ گورڈ ون ویلیج program رسید رسیٹلی the union minister of home and cooperation amit sa released india's first district good governance index for 20 district of jimki which district top their ranking جب یہ یونین مینسٹر ہوم یونین ہوم مینسٹر آمیت شاہ نے ریلیز کیا تھے ڈسٹک گورنس انڈیکس جن کی کے ٹوینٹی ڈسٹک کے لیے تو یہ کس ڈسٹک نے اس میں ٹاپ کیا تھا رینکنگ میں کس ڈسٹک نے ٹاپ کیا تھا رینکنگ میں اور آل مطلب یہ آئی تھی ڈیفرینٹ ٹاہے یہ فیلڈز میں آئی تھی ایک فیلڈ میں کوئی ڈسٹک تھا تاپ دوسرے میں کوئی دوسرے میں کوئی لیکن جو اوارال کون تھا اس رینکنگ میں ٹاپ تھا وہ پوچھا گیا ہے جمو دوڑا سنگر سانبھا رائٹ آنسری جمو اور جمو کے بعد ہے دوڑا دوڑا کے بعد سانبھا اور کشمیر میں اوارال میں اگر ڈیویجن وائز پوچھا جائے تو پھر پلواما ٹاپ تھا اوارال میں ان میں سے کس کو پردھان منتری راسترے بال شکتی پرسکار 2022 دیا گیا تھا کس کو یہ اوارڈ دیا گیا تھا 2022 میں اور یہ بدروہ دوڑا سے بلان کرتی تھی یہ کرتی ہیں جن کے کے کس دیسٹک نے سکور کیا تھا 25th رینک نیتی آیو کے ڈیلٹا رینکن میں ڈیلٹا رینکن میں جو ڈیلٹا رینکن جو تھی asperatial ڈیسٹک کی ڈیسٹک کی مارچ مارک کے لئے 2022 کو پڑا بارمولا سنگر جمو تو رائٹ آنسری بارمولا 25 اور کو پڑا 31 ہے رسڈلے جن کے جیل جی لی منو سنہ چینہ حالانچ کے لیارے کوڑ بیس مکانیزم پر سرٹیفکیشن اور لیب لیب علی جن کے لگے منوش سینہ نے رسینٹلی مدلہ سٹیر یہ لانچ کیا تھا کیوں اور کوڈ بیس میکنیزم سرٹیفکیشن اور لیب لنگ کے لیے تو کس کے لیے یہ لانچ کیا گیا تھا ہینڈ میٹ شالز ہینڈ میٹ کارپیٹ چناٹری والنٹ ٹوی تو رائٹ آنسر ہے ہینڈ میٹ کارپیٹس اور دہ فرس ایور شپمنٹ جو تھی گرافیکل انڈکیشن سرٹیفائیڈ کشمیری ہینڈ نوٹڈ سرٹیفائیڈ کارپیٹ ان کو بیجا گیا تھا یورپ نیو دیلی سے رسینٹلی ویش سپورٹس پلیئر فرم جن کے وان گول میڈل انڈکی جن کے وان گول میڈل انڈکی جن کے وان گول میڈل تاریخ تو جامل اسلام سابرینہ مالک رائٹ آنساریز سادیہ تاریخ اور یہ سرنگر سے بلانک کرتی ہیں اور ان کی ایج لاسٹ ایر ففٹین ایر جب انہوں نے یہ میڈل جیتا تھا سکائی ویو بائی ایم پی رین پرنیٹ آف ہیس بکان انڈیاز فرس سسٹین ایور توریزم دیسٹینیشن ایسٹ پر بائی در ایسپانسی بار سکائی ویو بائی ایم پی رین پرنیٹ آف یہ انڈیا کا فرس سسٹینیبل توریزم دیسٹینیشن بنی ہے جس کو سیٹیفائی کیا گیا ہے ریسپانسیبل توریزم سوسائٹی آف انڈیا کے دورہ اور یہ پرنیٹ آف جو ہے یہ کس ڈسٹک میں لوکیرٹ ہے رامبان ادھمپور دوڑا ریاسیت رائٹ آنساریز ادھمپور جو پرنیٹ آف ہے یہ دو ڈسٹک میں پڑتا ہے رامبان میں بھی اور ادھمپور میں بھی لیکن جو میجورٹی پارٹ ہے جہاں پہ یہ توریزم فیسلٹیز ہیں یہ ادھمپور سائیڈ میں پڑتا ہے ادھمپور سائیڈ میں پڑتا ہے مطلب ادھمپور ڈسٹک میں پڑتا ہے سکائی ویو پرنیٹ آف آزو ہے زیگ 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 زیپ لائن ایسیا میجرم فائیٹی میٹر ویڈا ہائیٹ آف سکسٹی فائی میٹر ہے ابوگرواند کلیرنس اور پڑت نیٹ آف یہ لوکیٹڈ ہے شیوالک میں 20 feet long statue of maharaja glab singh is being installed at maharaja glab singh کا 20 feet long statue یہ کہاں پہ انسٹال کیا گیا تھا لاخنپور کٹرا نا گروٹا سامبا رائے ٹانسر ہے لاخنپورین کٹھوا ڈسٹک اور یہ براؤنز کا بنا ہے اور بنایا ہے رویندر جموال کے دورہ اور glab singh جو تھے یہ فرسٹ maharaja تھے جموین کشمیر کے اور انہوں نے جو تھے برٹیشر کے ساتھ ٹریٹی آف امرت سر سائن کی تھی 1846 میں اس کے بعد جین کے سٹیٹ ایکزسٹنس میں آئی تھی جین کے نارتھ انڈیا کی فرسٹ انڈیسٹرل بیوٹک پارک کو اناگریٹ کیا گئے تھا سامبا بارہ مولا کٹھوا ریاسی در آئیٹ آنسر ڈسٹک اور کٹھوا میں کہاں پہ گھٹی ڈسٹک اور کٹھوا میں کہاں پہ گھٹی ڈسٹک اٹھو میں ڈاکٹر یتیندر سنگھ نے اناگریٹ سے دار کانرے کے ساتھ سٹ اٹھو خسائر است فیسٹیوال ایٹھ ڈاکٹر یتیندر سنگھ نے کہاں پہ اناگریٹ کیا تھا ڈڈی لے اپر دسکوز بھی کر دیا ڈوڈا بدروہ کشتور رامرانبہ رائیٹ آنسر is badrwa in dodo district recently who unveiled the statue of peace of swami ramanuj acharya in sinagar swami ramanuj acharya statue of peace کس نے انویل کیا تھا sinagar میں manoj sinag, jitinder singh, amit shah, rajnath singh right answer is amit shah اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ statue of peace کس کا ہے تو swami ramanuj acharya اور یہ کہاں پہ بنایا گیا ہے تو سرنگر میں تو انویل کس نے کی امیت shah اور اس کے علاوہ swami ramanuj acharya کے ایک اور statue ہے حیدر آو آباد میں لیکن اس کا نام ہے statue of equality جو سرنگر میں ہے اس کا نام ہے statue of peace recently the first edition of state ranking index for national food security act nff se was released with what is the rank of jain کے among the states and utilities in special categories state ranking index for national food security act first edition who released کیا گیا تھا تو اس میں جمہ کشمیر کا کیا رینک تھا last year states اور ut میں special categories میں first fifth tenth 11th right answer is 10th ladakka 34 اور first way تیری پورا who launched the mobile sewa services in the ut of jain key mobile sewa services کو کس نے launch کیا جمہ ان کشمیریوں میں منوش سنا جتندر سنگھ ارن کمار مہتا امیت shah right answer is ڈاکٹر ارن کمار مہتا جو کے چیپ سیکریٹری ہیں جمہ ان کشمیر ut کے recently mata khir bahwani mela was held at the famous ragnia devy temple is generated located in this district تو khir bahwani mela جو تھا یہ ragnia devy temple پہ ہوا تھا held ہوا تھا تو یہ کس district میں located ہے مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ khir bahwani mela کہاں پہ ہوتا ہے ڈوڈا سامبہ گاندربل جمہو رائٹ آنسر is گاندربل اور گاندربل میں کہاں پہ طولہ مولہ اور جہاں پہ ڈلیپ سنگھ منحاس کی تو انہی کی شرائن پہ جمہو رائٹ آنسر اور یہ گاندربل سامبہ میں رامگر سیکٹر میں اور جہاں پہ شرائن ہے ڈلیپ سنگھ منحاس کی تو انہی کی شرائن پہ یہ فیسٹیول یہ میلا اب ضرور کیا جاتا ہے رسینٹلی بابا ساکھی سرور میلا وز اورگنائز انوید جہن کے بابا ساکھی سرور میلا جہن کے کس دسٹک میں اورگنائز کیا گیا تھا ڈوڈا سامیت سبا پہنچ ویڈلیپس سی gravری آنسر اور اس میں فرس ٹائم جینکی کو انکلوڈ کیا گیا تھا تو جینکی نے یوٹی میں طاپ کیا جینکی کے کیا رینک ہے جینک کی جو فورٹ سیفٹی ان ستندر آتھارٹی انڈیا کے جو فور سٹیٹ فور سیفٹ انڈیکس تھا تو یوٹیز میں جن کے کر رہے ہیں کیا ہے فرس سیکنڈ تھا اور فورت رائٹ آنسر ہے فرسٹ اور لارڈ سٹیٹ کٹرگیری میں تامل نادو فرسٹ پہ تھی سمال سٹیٹ میں گوہ تو آپ نے یہ تینوں پوائنٹ یاد رکھنے ہیں فرسٹ یوٹیز میں فرسٹ جمہو ان کشمیر لارڈ سٹیٹ تامل نادو سمال سٹیٹ گوہ رسینٹلی عمران ملک میریز تیٹوینٹی انٹرنیشنل دیبٹ کیا تھا ٹوینٹیٹو میں تو انڈیا کے لئے تو کس کنٹری کی خلاف اس نے ڈیابٹ کیا تھا انگلینڈ آئیرلینڈ نیزلینڈ ویسٹ انڈیز رائٹ آنسر آئیرلینڈ تو اب اس نے ڈیابٹ بھی کیا ہے اور جب فرسٹ انٹرنیشنل میچ اس کا تھا تو آئیرلینڈ کے اگنس تھا تو وہ تھا ٹی ٹوینٹی میچ اور عمران ملک یہ فرسٹ بولر ہے انڈین ٹیم کے اور یہ گوزر نگر جمہو سے بلانگ کرتے ہیں ہو انہاگریڈے تھا میزیکل وارٹ فونٹین ویسٹ لائٹ انڈ سون شو اٹ باغے باغ کس نے انہاگریڈ کیا تھا میزیکل وارٹ فونٹین ویسٹ لائٹ انڈ سون شو باغے باغ جمہو میں جتندر ڈاکٹر جتندر سنگھ ایل جی منوش سنہ امیت شاہ راجنات سنگھ رائٹ آنسر ایز منوش سنہ ایل جی جو کی جمہو کشمیر کے ایل جی ہیں اور باغے باغ یہ جمہو ڈسٹک میں لوکیٹڈ ہے باغے باغ پارک چین سنگھ اپ جین کے ون سلور میڈال ہے آئی ایس 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 شوٹنگ وارڈ کپ ہیس فرم وچ دسٹک اپ جین کے ایمپورٹنٹ پوششن ہے چین سنگھ نے سلور میڈال جیتا تھا انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹ فیڈریشن شوٹنگ وارڈ کپ میں تو جین کے کس دسٹک سے بلانگ کرتے ہیں دوڈا جمو احسنSho و ادھمپورٹ ھو راید کپ می长ے move which state or duty has a highest proportion of unmarried youth age between 15 and 29 years in india کس سٹیٹ یا یوٹی میں ہائیس پرپورشن ہے انمیریڈ یوٹھ کا 15 to 29 ایرز ایج میں مطلب سب سے زیادہ انمیریڈ یوٹھ کیس سٹیٹ یا یوٹی میں ہے پرسنٹیج وائز 15 to 29 ایرز ایج گروپ میں لاداک جمعان کشمیر یوپی بیہات رائٹ آنسری جمعان کشمیر اور جمعان کشمیر میں کتنے پرسنٹ ہیں 29.1 پرسنٹ اور نیشنل پرسنٹیج ہے 23 پرسنٹ who has been awarded جین کے lifetime achievement award 2022 جین کے lifetime achievement award 2022 کس کو دیا گیا ہے کس کو یہ award دیا گیا ہے ڈاکٹر یہ اس کانسر ہے ڈاکٹر جتندر اتھمپوری اور یہ ایک تو ہے نا یہ یونین منسٹر ڈاکٹر جتندر سنگھ یہ وہ نہیں یہ دوسرے ہیں ڈاکٹر جتندر اتھمپوری یہ لئے یہ پوئٹ ہیں رائٹر اور سکالر ہیں تو ان کو literature کی کٹیگری میں یہ award دیا گیا تھا which bollywood actor has been honored as the shining star of jen کے کس bollywood actor کو shining star of jen کے کا یہ کتاب دیا گیا تھا right answer is iron khan جو کہ سرنگر سے بلانگ کرتے ہیں which state or ut of india will hold the g20 summit in 2023 تو یہ بعد میں شاید change ہوا ہے تو اس کا بتایا گیا تھا جب یہ question بنا تھا جینڈ کی میں ہوگا لیکن یہ بعد میں change ہوا ہے عمیت شاہ has unveiled the statue of peace of swami ramanuj acharya at which city تو یہ ہم نے اوپر discuss کر بھی دیا تو عمیت شاہ نے یہ کہاں پہ unveil کیا تھا تو سرنگر میں یہ statue of peace ramanuj acharya کا اور یہ جو ramanuj acharya یہ اس کو یہ ویدک فلاسپر تھے اور سوشل ریفارمر تھے اور انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا ایکوالٹی ان سوشل جسٹس پرواز مارکر لنکے سکیم is launched by which indian union territory پرواز مارکر لنکے سکیم انہیں کی کس یونیو ٹیٹری میں لانچ کی تھی پوڑی چرے جمو کشمیر دیلی چندگر right answer is جمو ان کشمیر یہ انیووٹی سکیم ہے پوتنشن ٹوپلیٹ ایکنومک کنڈیشن اف فارمر اکراز ایکنومک کنڈیشن کو اپلیفمنٹ کرنے کے لیے یہ سکیم جو ہے لانچ کی گئی تھی اور اس سکیم کے اندر جمو کشمیر گورنمنٹ پروائیڈ کرے گی 25% سبسٹی جو فیڈ چارچز ہے ان پر اور جو سبسٹی پروائیڈ کی جائے گی وہ ڈائریکٹ پروائیڈ جائے گی تھوڈائریکٹ بینفیٹ ٹرانسپر موڈ ویسٹیٹ یوٹی نے امید مارکٹ پلیس انیشیٹیو لانچ کیا تھا راداک جمو کشمیر اترکھن پنجاب تو رائٹ آنسان ہے جمو ان کشمیر اور اس کو اناغریڈ کیا تھا ایل جی منو ایسنہ نے اناغریڈ کیا تھا امید مارکٹ پلیس اندر آسور سکیم اپ 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 اتھارٹی اف انڈیائر سنگر انٹرنیشنل ائرپورٹ تو جو اوسر سکیم ہیں ایرپورٹ اتھارٹی اف انڈیا کی تو اس کے انڈر اس امید مارکٹ پلیس کو اناغریڈ کیا گیا تھا سرنگر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تو اور کس نے اناغریڈ کیا تھا تو ایل جی منو اج سنہ نے اور سیملر کائن کی مارکٹ پلیس جمو میں بھی اپن ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ سہرنگر ائرپورٹ پہ اس کو اناگریٹ کیا گیا تھا الجی منوشنہ کے دورہ اور یہ کس سکیم کے انڈر آتا ہے اوسر سکیم کے انڈر واللز ہائیس ریلوی بریج واس اناگریٹ ہے انچنیوہ بینجینڈ کے what is its name والل کا ہائیس ریلوی بریج اناگریٹ کیا گیا تھا جمعون کشمیر میں چناب ریور کے اوپر اس کا نام کیا ہے اس بریج کا سلور جوائنٹ گولڈن ڈائمنڈ امرال جوائنٹ right answer is b golden joint اور اس کو اناگریٹ کیا گیا ہے ریاسی ڈسٹک میں یہ بھی یاد رکھنا اور ریاسی ڈسٹک میں ہم نے اوپر ایک اور ڈسکس کیا کہ وہاں پہ وہ کیبل سٹے بریج ہے انجی خات یہ چناب کے اوپر ہے اور افل ٹاور سے یہ 25 میٹرز ہائیر ہوگا افل ٹاور یہ یہ کیا کہتے ہیں یہ فرانس میں لکیٹڈ ہے تو اس سے یہ 25 میٹرز زیادہ ہائیڈ پہ ہوگا اور یہ پارٹ ہے 275 کلیمیٹر ریلوے لینڈ ادھمپور باہر مولا یہ ہم پر ڈسکس کیا تو بس اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ گولڈن ڈائمنڈ ہے اور 80 ڈسکس کو 25 میٹرز ایبو ہے اس سے افل ٹاور سے اور اس کی جو ہائیڈ ہوگی وہ ہے یہاں پہ ہائیڈ منشن نہیں کی گئی ہے تو ہائیڈ اس کی ہے 359 میٹر تو افل ٹاور کی ہے 325 میٹر تو اس کی ہوگی 359 میٹر کی ہائیڈ پہ ہوگئی ہے ایبو گروڈ ویسٹیٹ اور یوٹی گورمنٹ ہیڈ لانچڈ ویلیج دیفنس گارڈ سکیم کی سٹیٹ اور یوٹی گورمنٹ نے لانچ کی ہے ویلیج دیفنس گارڈ سکیم مہاراستہ ویس بنگال جمو کشمیر چندگار آئیٹ آنسری جمو ان کشمیر اور اس کو لانچ کیا گیا ہے اور اس کا نام جو تھا پہلے ویلیج ڈیفنس کمیٹی وی ڈی سی جس کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں اور اس کا نام چینج کر کے ویلیج دیفنس گارڈ کر گیا تھا اور اس سکیم کے انڈر جو ہے ویڈی سی جس کو جو یہ ویڈی سی سکیم تھی اس کے انڈر رائیفل پروائیڈ کی جاتی تھی یہ ویلیجرز کو ویڈی سی جس کو جو ویڈی سی میں ہوگا ویلیج دیفنس کمیٹی میں تاکہ وہ اپنے ویلیج کو پروٹیکٹ کر سکے ٹیرسٹ اٹیک سے ویسٹیٹ ایوٹی پولیس اس میں کس سٹیٹ یا یوٹی پولیس نے سب سے زیادہ ایوارڈس ریسیو کیے تھے جمو کشمیر مہراشتہ لڑھا کارنات کا رائیٹ آنسر ہے جمو ان کشمیر یوٹی اور جمو ان کشمیر یوٹی کی جو پولیس تھے اس نے کتنے ایوارڈ جیتے تھے انڈر پینڈنس ڈے میں تو ونزرو ایٹ جیتے تھے اس کے بعد جو کہ موسٹ تھے سٹیٹس اور یوٹیز میں تو ٹوٹل 3.47 گلینٹری آوارڈ دے گئے تھے لاشٹ ایر اور سی آر پی ایپ نے ریسیو کیے تھے سب سے زیادہ ونزرو ایٹ چونکہ وہ سینٹرل فورس ہے تو یہاں پر کوششن پوچھا گیا ہے سٹیٹس یا یوٹی میں سٹیٹس اور یوٹی میں سب سے زیادہ ریسیو کیے تھے جن کے پولیس نے ونزرو ایٹ جمو ان کشمیر پولیس سے لانچ ان آن لائن موبائل اپلیکیشن جمو ان کشمیر پولیس نے ایک آن لائن موبائل اپلیکیشن لانچ کی تھی اس کا نام کیا ہے جے کے اس کاپ ڈی کاپ سی کاپ کے کاپ تو آئیٹ آنسر اس جے کے ای کاپ اور اس ایپ کے تھوڑ جو تھے سٹیزن جو ہوں گے وہ اپلیکیشن لگا سکتے ہیں مطلب کمپلینٹ آن لائن اپلیکیشن لگا سکتے ہیں اور اس کی کاپ ڈانلوڈ بھی کر سکیں گے یہ بھی قوشن آئے تھا یہ بھی قوشن آئے تھا جاکی پی ایسا ایگزام اینڈیاز فرس ڈارک سکی ریزور ویل بھی سٹیٹ اپ انوی سٹیٹ انوی کی فرس ڈارک سکی ریزور انوی کی سٹیٹ می سٹیٹ اپ کی جائے گی سٹیٹ یا یوٹی لاداک اترکھنا صاحب جمع کشمی the right answer is لاداک لاداک میں یہ کہا پہ ہوگی ہینلے نام کی جگہ ہے وہاں پہ ہینلے لاداک will be home to india's first dark sky reserve this state government has announced to declare the birth of nuris marajah harasing as a public holiday state government has announced کہ وہ marajah harasing کی birth anniversary کو public holiday declare کرے گی panjab jamu kashmir hariyana kerala right answer is jamu and kashmir jamu and kashmir holiday کب ہوگا birth anniversary پہ marajah harasing کی تو وہ ہوگا september 23rd کو اور marajah harasing جو تھے یہ last rolling maharajah تھے jamu and kashmir اس کے بعد انہوں نے جو instrument of accession sign کیا تھا 26 october 1947 کو indian government سے اور پھر jamu and kashmir کو exceed کیا گیا تھا india کے ساتھ kashmir first ever multiplex has been opened in kashmir first ever multiplex ہوسٹ کون سی سٹیٹ یا یوٹی ہے اتراکھنڈ خاریانہ جمو کشمیر مادے پادیش رائٹ آنسر ہے جمو ان کشمیر ہائیلی انڈیا سمیٹ ٹویٹی ٹو اس کا تھیم ہے ہیلیکپٹرز پر لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی اور یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ ہوا تھا شہری کشمیر انٹرنیشنل کانپرنس سینٹر سرنگر میں اور اس کے بعد اس میں پہرسپیٹ کیا تھا ایل جی منوز سینٹر نے بھی ویسٹیٹ ایوٹی لانچ میں بھی سباش کمپین کیسٹیٹ ایوٹی نے لانچ کیا تھا لاداک دیلی پنجاب جمو کشمی رائٹ آنسر لاداک لاداک ایم پی جو ہیں میمبر پارلیمنٹ جو ہیں جمیان تسیرنگ نام گیال اس نے یہ لانچ کی تھی نیتا جی سباش چندر بوس کے نام سے یہ لانچ کی تھی میم بھی سباش اور یہ ایک ٹرسٹ لانچ کی گئی تھی منسٹری آف کلچر کی کولیبریشن کی ساتھ ستر جی کنکلیو وز حیلت فیرین فیوری کوپس کی سیٹی میں ہوا تھا یہ سیرنگر نیوڈالی بومنیشور احمید آباد رائٹ آنسری سیرنگر چناب وائٹ رافٹنگ چناب وائٹ وارٹ رافٹنگ فسٹیول چناب وائٹ وارٹ رافٹنگ فسٹیول یہ کہاں پہ ہوا تھا لاسٹ ایر مطلب چناب رافٹنگ کہاں پہ ہوئی تھی جمو کشمیر گجرات پنجاب لڈاک ترہیٹ آنسری جموین کشمیر میں ہوئی تھی یہ اور جموین کشمیر میں یہ ہوئی تھی انڈر بیکٹو بولیج فورت فیر فور کے انڈر اور یہ کہاں پہ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی ڈسٹک ڈوڑا میں ہوئی تھی ڈوڑا میں ایک پرائم نگر ایریا میں ہوئی تھی یہ شبنوت نام کی جگہ ہے وہاں پہ ہوایت اناغریڈ اید آئیوش اتسا وین کشمیر کس نے اناغریڈ کیا تھا آئیوش اتسا کشمیر میں انوراک تھاکور نارندرہ موڈی منویج سینہ سربنندہ سونوال جو کہ یونین مینسٹر ہیں آئیوش کے انہوں نے اناغریڈ کیا تھا آئیوش اتسا اور جموین کشمیر میں بھی انہوں نے کہاں پہ اناغریڈ کیا تھا تو انہوں نے کیا تھا یونانی میڈیکل گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج گاندربل میں اور یہ کسچن آیا تھا جے کے پی ایس ای ایکزام میں کہ یہ آئیوش اتسا کہاں پہ ہوا تھا وہاں پہ دسٹک پہنچا گیا تھا ابجکٹو تااییوش ایبال تریریشنل میڈیسینام پریکٹسیز تو سپلیمینت موڈرن پیشنٹ کے سونزال ٹونٹی ونٹی ٹوٹیو اس این این ایویوش فسٹیویل ہیلڈ انویس ٹیٹیوڈی یہ قوشن بھی آیا تھا جہایوکی پی ایس آئی ایکزام میں سونزال ٹونٹی ونٹی ونٹی ٹوٹیوڈیو اور اناغریٹ کیا تھا کشمیر یونیورسٹی پہ اور سونزل کا مطلب ہے رینبو جو کہ سمبول ہے hope inspiration and good future good fortune انڈین آرمی دل مانگے مور short film festival has been organized انڈین آرمی کا دل مانگے مور short film festival یہ کام پہ organized کیا گیا تھا اور ناچل پردیش اترکھان لڈاک جمع کشمیر جمع کشمیر جمع کشمیر میں کام پہ ہوا تھا ڈسٹرک ادھمپور میں تو یہی پوچھا گیا تھا کہ کس ڈسٹرک میں ہوا تھا اور اس کا اہم تھا empowering young filmmakers from جمع کشمیر لڈاک دل مانگے مور جو short film festival ہے یہ انیشیٹو ہے northern command of indian army اور northern command of indian army اس کا headquarter کام پہ ادھمپور میں یہ ہے india post payment bank has launched india's first floating financial literacy camp india post payment bank نے india کا first floating financial literacy camp کہاں پہ لانچ کیا تھا لیک گولمارک جمو سرنگر right answer is d سرنگر اور اس کو لانچ کیا گیا تھا دل لیک سرنگر میں اور اہم تھا اس کا to promote financial and investor education among us the women india's biggest yoga center has been constructed ان یہ question بھی آیا تھا jkpsi exam انہی کا biggest yoga center کہاں پہ construct کیا گیا تھا ڈیلی جمع کشمیر گجرات اتر پردش right answer is big جمع کشمیر لیکن آپ میں خالی جمع کشمیر نہیں یاد رکھیں اس میں ڈسٹک بھی یاد رکھنا ہو کہاں پہ ہو وہ بھی اس کو construct کیا گیا تھا village منتالائی جو کہ چنینی تحصیل ہے ادھمپور یاد رکھنا ہے تیسیل چنینی اور ڈسٹک ادھمپور which state is set to have india's first dark night super reserve یہ بھی ہم نے discuss کیا تو اس کا answer ہے ladakh اور یہ ہوگی کہاں پہ set up کی جائے گی hanle in chanthan region میں isro has launch to develop spatial data infrastructure sorry isro has announced to develop spatial data infrastructure geoport isro نے announce کیا کہ وہ develop کرے گا spatial data infrastructure geoport تو کس u t ya kis state کے لئے اس کو develop کیا جائے kalah dakh chanthan ڈیلی پوڈیچری right answer is ladakh which state has been awarded with first position for ayushman bahrath health account id generation kis state ko first position dhe gai thay ayushman bahrath health account id generation ke liye مطلب kis ko first award daya gaya tha kerala jahar khan utar khan jammu kashmir right answer is jammu and kashmir which state or ut has proposed to introduce a unique alphanameric identification number for all families ki state ut ne proposed kaya ہم نے اسٹارٹنگ میں ہی کوششن کیا تھا کہ انڈیا کا مین ٹنل جو ٹی فورٹینین لانگس ٹنل ہے انڈر ریلوی کا تو وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے جین کے میں ہی اور اب جو میں نے بولا تھا کہ اسکیپ ٹنل بھی آئے گا آگے تو یہ لانگسٹ انڈیا کا اسکیپ ٹنل ہے تو یہ کہاں پہ کمپلیٹ کیا گیا ہے ریلوی کا جمہو کشمیر اترکھان لادہ گجرات رائٹانسری جمہو کشمیر اسکیپ ٹنل مطلب اسکیپ ٹنل ایمیرجنسی کے طرح پہ یوز کیا جائے گا ایک ہوا مین ٹنل جو دیلی بیسیز پہ یوز ہوگا اسکیپ ٹنل کو یوز کیا جائے گا فر ایکزمپل کوئی کرائیسز ہوا کوئی ٹنل میں تو پھر اس ٹنل کی مطلب اس ٹنل کی تھوڑ جو ہے ایڈیا اسکیپ ٹنل کیا جائے گا ہیل پروائیڈ کرنے کے لیے ا اور یہ اس کی لینڈھ ہے 12.89 کلومیٹر اور بانہال کارٹرہ لینڈا ہے اور اس کمپلیٹی رکھنے اس کے بعد ہے فورتھ ٹرنل یہ تو ٹو٢٣ بھی ہے اس ٹرنل کا نام ہے ٹرنہ تو یہ تھے ہمارے اس جمعوین کشمیر اور لڈاخ یو ٹی کے ریلیٹری جو کانٹا فیس ہے ٹوئنٹی 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 اوکے تو یہ بہت امپورٹر رہیں گے آپ کے آج جے کے ایس 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 میں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اور امید ہے کہ یہ آپ کے ایکزام میں ہلپ رہے گی اور ویڈیو اگر آپ کو لائک اچھی لگے ہوگی اتھر لائک کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ مجھے بھی سپورٹ ملے اور سپورٹ سے مجھے موٹیویشن بھی ملے تھانکس پر واشنگ اور have a blessed life